بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو وچر ڈیو سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پریسر امی رزا اور آج کی ویڈیو میں مارا ٹوپک ہے جی افاق اقبال سیریز کلاس فیفت پیج نمبر ثری سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ چلیے شروع کرتے ہیں کمپریینشن آنسر دیس قویسٹنز ان قویسٹنز کے جو ہے نا وہ آنسر دیجئے کمپریینشن کا سولی مطلب میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جی تفہیمیں عبارت ہوتا ہے کہ عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی قویسٹنز ہوتے ہیں نا وہ آپ نے جو ہے نا اور میں نے اب آہستہ آہستہ آپ کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی کہ آپ خود سے یہ قویسٹن جو ہے نا وہ حل کر سکیں پویم کے اندر آسمان کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ جو دسکرپشن دی ہوئی ہے اس کو بیان کیجئے اب امید ہے آپ کو یہ قویسٹن سمجھ میں آگیا ہوگا اور وہ جو لائن بنتی ہے جس میں سکائی کا ذکر ہوگا آپ نے وہ لائن جو ہے نا وہ لکھ دینی ہے اور اسی طرح کوشش کیجئے گا کہ اس کا جو ہے نا وہ ریپلائی نیچے کومنٹ کی صورت میں بھی کر دیں تاکہ وہ باقیوں کو باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو جائیں ڈیسکرائب در ریزیمبلنس آف سنشائن ویڈ مدرز لف ریزیمبلنس جو ہے یعنی کہ جو ماں کی یعنی ممتہ کی محبت اور سورج کی روشنی میں جو اکٹ پایا جا رہا ہے ایک جیسی بات یہ ایک جیسی چیز پایا جا رہی ہے اس کو آپ نے جو نا وہ بیان کرنا ہے جی تو اس میں سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ آپ آپ لائنی آن دا گراس وائل سنشائن اس ریچنگ تو یو ان ایچ این ایوری سٹینڈر اور اگر آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیں تو اس کی پہلی لائن جو ہے نا وہ وہاں پر دی ہوئی ہے تو اصولی طور پر آپ نے جو سنشائن کے لیٹڈ ہونا نے بات کی ہوئی آپ نے وہ لکھنی ہے یہاں پر اور وہ جو ہے نا وہ پیم کے اندر میں نے پہلے تفصیلی جو ہے نا وہ پڑھ کے سمجھائی ہوئی ہے آپ کو what does the protest tell about wind ہوا کے بارے میں جو ہے نا وہ شائرہ کیا کہتی ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے اب وینڈ والی جو لائن ہے وہ پوری کے پوری لائن بھی آپ جو ہے نا بچوں کو لکھوا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آپ کے وہ question آپ کا جو ہے اس کا answer بن جائے گا write a few blessing of Allah سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ہے وہ کیا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو نعمتیں ہیں ان کا بیان کیجئے which we hardly notice جن کو ہم hardly notice کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ جواب وہاں پر بھی دیا ہوئے اگر آپ وہ والا نہیں لکھنا چاہتے تو you can say that sun sunshine wind and grass and all these type of things are the blessing of اللہ سبحانہ وتعالی what is the theme of the poem theme of the poem یہ چونکہ اب تھوڑا سا جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ مزید تو excuse me مزید تو اس میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو theme of the poem ہوتا ہے نا یعنی جسے آپ نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال کہتے ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا میں دوبارہ یہ بتا دوں کہ نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے اور غزل کی تشریح ہوتی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا غزل چونکہ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے تو poem جو ہے وہ زیادہ فارن میں استعمال ہوتی ہے انگلیش poets جو ہیں اور poets جو ہیں وہ شاعر و شاعرات جو ہیں وہ زیادہ کیا کرتی ہیں وہ لکھتی ہوتی ہیں poems لکھتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے ہاں غزل استعمال ہوتی ہے جب بھی غزل آئے گی تو اس کی تشریح آئے گی اور جب بھی نظم آئے گی تو اس کی اس کا خلاصہ ہوگا خلاصہ بھی نہیں ہوگا اس کا مرکزی خیال ہوگا اس کا مرکزی خیال ہوگا جو نظم ہے اس کے اندر کیا وہ بات بیان کی گئی تو دیفنیٹلی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں بیسیکلی کہ آپ کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دائیگراف اور ٹائیگراف جو ہے نا ٹائیگراف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دائیگراف جو ہوتا ہے وہ دو حروف کے دو الفاظ کے ملنے سے بنتا ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھے ضرور جاتے ہیں مگر ان کو بولا نہیں جاتا اب میں اس کو آپ کو بتانے لگا ہوں اب ہم read the given stanza نیچے والے دیئے ہوئے بند کو stanza کی اردو کیا ہوتی ہے بند کو پڑھئے and notice the use of ڈائیگراف اور ڈائیگراف کو بیان کیجئے ٹائیگراف اور ٹائیگراف کو بیان کیجئے and silent letters اور silent letters کو بیان کیجئے so many gentle friends are near اب near جب آپ نے بولا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ n کے بعد e اور a اور r جو ہے نا یہ ڈائیگراف تھا کیونکہ آپ نے n کا sound proper دے کر تو آگے سارا sound جو ہے وہ کچھ حد تک کم کر دیا ہے یا r پہ جا کے focus کیا ہے w h whom اب یہاں پہ دیکھیں کہ دونوں کو اکٹھا کر کے ہم نے جو نا یہ یہ بھی آپ کا جو ہے وہ کیا ہے یہ ڈائیگراف ہے and one can scarcely see اب اس کا ترجمہ میں نے اس ویڈیو کے اندر دیا ہوا ہے ویڈیو کے لنڈ بڑھ جائے گی اس لیے میں اس کو جو نا وہ ترجمہ کو جو نا وہ focus out کر رہا ہوں so a child chai chai ڈ ٹھیک ہے جی should never feel a fear fear ٹھیک ہے wherever he may be اب اس کے اندر جو آپ کے یہ دیکھا ہے آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے کہ میں نے جہاں جہاں لفظوں کا صرف جو نا وہ sound استعمال کیا ہے اور جہاں جہاں میں نے آواز کو جو نا وہ close کیا یا میں نے آواز کی جو نا وہ نہیں بیان کی ہے south کو بہتر انداز سے بیان نہیں کیا ہے south یعنی عربی میں آواز کو south کہتے ہیں south جو ہے اس کا اس لفظ کی pronunciation کو اس کے اندر میں نے لفظوں کو یا تو جو نا ان کا south جو ہے وہ کم کیا ہے یا پھر ان کو ignore کیا ہے تو یہ سارے کے سارے جو نا وہ ڈائیگراف ہوتے ہیں ویسے ڈائیگراف اور ٹرائیگراف پہ میری الگ سے ویڈیو جو نا وہ record ہو گئی ہے اس کے editing چل رہی ہے بہت جلد وہ بھی چینل پر جو ہے وہ آ جائے گی phoenix یہ basically لفظ phoenix کے spelling کے ساتھ ہے phoenix بھی پڑھاتے ہوتے ہیں جو ہے نا وہ ہمارے اساتھ نے phoenix پڑھایا اور فورن میں بھی زیادہ جو نے اس کو phoenix پڑھا جاتا ہے so phoenix silent letters silent letters read the given sentence and observe the use of the highlighted silent letters اب یہ نیچے والے پیرا گراف کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو silent letters ہیں ان کو آپ نے بیان کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بیان کرنا ہے عاصم gave aslan a thumb thumbs up اب یہاں پہ میں نے b کو silent کر دیا آپ نے دیکھا کہ b کو میں نے جو ہے نا یہاں پہ بیان نہیں کیا please give me this knife یہاں پہ میں نے k کو جو ہے نا وہ silent کر دیا n کے ساتھ میں نے لفظ کو شروع کیا write w کو silent کر دیا c کے اندر میں نے a poem about your best friend be calm اس کے اندر جو ہے d کے اندر میں نے l کو silent کر دیا اور میں نے جو ہے نا وہ c a اور m کو جو نا pronounce کیا ہے تو یہ سارے کے سارے کیا تھے silent letters تھے ٹھیک ہے جی اب ہم teaching point کو جلدی سے جو نا وہ دیکھ لیتے ہیں teaching point کے اندر رسولی طور پہ تو یہی دیا ہوا ہے کہ جی teaching points encourage students to answer the given questions r l e کہ وہ زبانی ان کے جو نا وہ جواب یاد کر کے آپ کو بتائیں اچھا میں آپ کو جو نا question آج میں نے پڑھ کے جو نا وہ آپ کو بتائیں ہیں میں اس سے پہلے آپ کو questions کے جو نا وہ answers بھی دیتا رہتا ہوں لیکن اس دور میں نے آپ کی duty لگائی ہے question سمجھا کے آپ کو میں نے بتایا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے وہاں سے جو نا وہ answers نکال کے تو comment کرنے ہے یاد سے ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلے کرے گا وہ pioneer ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کون اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ upload کرتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ have them recall the concept of diagraphs diagraphs کا concept جو انہوں بیان کیجئے try graph کا اور try graph کا and silent words اور silent words کا encourage them to share examples of diagraphs اور انہیں وہ جو ہے وہ اتنا حصلا فضائی کیجئے کہ وہ اس کی مثالیں جو ہے انہوں وہ share کر سکیں اس کی مثالوں کے لیے بہترین طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ Oxford کی ایک ڈشنری ہے جس کے اندر جو ہے وہ جو اسی چیز کے اوپر جانا وہ مشتمل ہے اور مارکیٹ سے آپ کو ڈھوننی پڑے گی تو آپ ان کو جا کر کہیں کہ جی Oxford dictionary for silent letters اور Oxford dictionary for try graph اور diagraph وہ آپ کو تھوڑا سوڑنا پڑے گا انگلیش میں ہوگی لیکن پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں ابھی بہت دور ہوں اپنی لائبریری سے بھی بہت دور ہوں تو میں ابھی اس تک رسائی نہیں کر سکتا اگر جلدی رسائی ہوگی تو کچھ نہ کچھ اپلوڈ کر دوں گا بہت صورت دیگر آپ خریدیے گا اور ایسی طرح پکچرز جانا وہ بھیجتے رہیے گا میں اس کی آپ کو جانا وہ ویڈیو دے دوں گا اور سمجھا بھی دوں گا کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے اور کیسے اس کی translation بھی آپ کے سامنے کر دیا کروں گا ڈیو اچھا ڈیو سبسکرائبر یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے مرسد مل کر کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور